میرے لیے تین رشتے آئے ہوئے تھے اور انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا بتا نہیں سکتی ان دنوں کتنی پریشان تھی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دل کی سنو یا والدین کی مانو رشتے تو اصل میں دو ہی والدین کی نظر میں تھے تیسے رشتے کو میرے بے شمار آنسوں کی برسات کے بائیس زیرے غور لانا پڑا تھا پہلا رشتہ اپنے گھر کا تھا یعنی چچا ذات عرشت کا بچپن میں ہی عرشت کے والد وفات پا گئے تھے تب ہی اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی گئے اور یہ بیچارہ یتیم لڑکا رشتہ داروں کے در پر دھکے کھا کر پہلا تھا اس سے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی کوئی سفارش نہ تھی اس لئے اچھی نوکری نہ مل سکی ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا آمدنی کلیل تھی شکل و صورت اچھی تھی ذہین اور شریف تھا اس کے سوا اس میں اور خوبی نہ تھی بچپن میں یتیم ہو جانے کے بائیس خاندان بھر میں کسی کے دل میں اس کے لئے جگہ نہ تھی بس پھوپو کا رونا دھونا اور ابا جان کے آگے ڈپٹا پھیلا کر التجا کرنا کہ یتیم ہے مرہوم بھائی کی نشانی ہے تم اس کو گلے سے لگا لو تم نہ خیال کرو گے تو اور کون اس کو عزت دے گا اس گروت میں کون داماد بنائے گا ابا جان نے پھوپو کا دل رکھنے کے لئے اس رشتے کو ملہو سے خاطر رکھ لیا ورنہ سب ہی جانتے تھے کہ عرشت کا ایک فیصد بھی چانس نہیں ہے دراصل پہلا نمبر تو مجیب کا تھا یہ ایک نہایت کامیاب اور دولت مند تاجر تھا بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا ایک ماہ کے دوران دو بار باہر کے ملک کو آنا جانا رہتا تھا مجیب خوبصورت تھا بہت سی اور خوبیاں بھی اس میں تھی والد صاحب کے بزنس پارٹنر کے توسط سے اس کا تعرف ہوا تھا ہمارے گھر والے سب ہی اس کی دولت اور خوبصورتی پر بچ گئے تھے چاہتے تھے کہ یہی باہیسیت اور باستوک شخص اس گھر کا داماد بنے میرے ایک تمام گھر والوں بہن بھائیوں کا وٹ اسی کی طرف تھا اور سب سے انچاہا رشتہ اس نوجوان کا تھا جس کا نام متصر تھا جو میرا پسندیدہ شخص تھا میں اسے ساری دنیا سے زیادہ چاہتی تھی میں ہر صورت اس کو پانا چاہتی تھی اور اس کی ہونا چاہتی تھی مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں ایک نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں گی تب ہی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی کھانا پینا ہسنا بلنا چھوڑ دیا تھا اتنی ناخیف ہو گئی کہ مدت کی بیمار لگنے لگی میری حالت دیکھتے ہوئے والدہ نے ابباجان کو سمجھایا تو انہوں نے اس رشتے کو بھی دوسرے رشتوں کے ساتھ زیرے غور رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی ورنہ وہ مدسر کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتے تھے جب کئی رشتے میں نے مدسر کی خاطر ٹھکرا دیے اور رشتے آنا بند ہو گئے تو اببا نے دھمکی دی کہ اگر کرن نے شادی کے لئے ہاں نہ کی تو وہ خود خوشی کر لیں گے اور مجھے گولی مار دیں گے کرن کو ان تینوں رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب پندرہ دن میں کر کے مجھے بتانا ہوگا انتخاب تو میں کر چکی تھی مدسر بھی راضی تھا مگر وہ اب بھی شرط سے ہچکچا رہا تھا کہ پہلے اس کے والدین ہمارے گھر آ کر رشتہ طلب کریں محض لڑکے یا اس کے کسی اور رشتہ دار کے رشتہ طلب کرنے پر اببا جان اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے اور مدسر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نکاح اس کی چاچا ذات سے بچپن میں تے ہو چکا تھا اور وہ مجھ کو یہ مجبوری کالش کے زمانے میں ہی بتا چکا تھا پھر بھی میرے دل نے اسی کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ مانا کیونکہ میں فرسٹ یر سے ہی اسے اپنے من میں بسا چکی تھی وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں پڑھنے آیا ہوا تھا اس کا قیام یہاں اپنے ایک دوست کے پاس تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ آٹھوی کا طالبین تھا جب اس کا نکاح اس کے چچا ذات سے کر دیا گیا تھا وہ اس سے اب شادی نہ کرے گا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب رخصتی کرا کر لانے کے بجائے اپنی منکوہا کو طلاق دے دے گا بہرحال کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے پس مجھ کو بھی یہ رکاوٹیں محبت کے سمندر میں دنکے کے برابر لگتی تھی پرواں نہ تھی کہ اس سے شادی ہوگی تو آگے کا انجام کیا ہوگا بس یہی جنون تھا کہ کسی طرح اس کی دلہن بن جاؤ جب والد نے خودخوشی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی اپنے مرنے کا اتنا غم نہ تھا ابو کی زندگی پیاری تھی اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ایک ہفتے سوچنے کا موقع دیں میں جلدی تینوں رشتوں پر سوچ بیچار کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گی انتخاب کیا کرنا تھا یہ تو ماں پاپ کو بہلانے والی بات تھی اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں مدسر کو چاہتی تھی اور گھر والے مجیب کا رشتہ قبول کرنا چاہتے تھے کئی دنوں سے یہی چل رہا تھا جب میں مدسر کا نام لیتی تو سبھی سمجھانے بیٹھ جاتے یا میں محف نکالتے کہ دیکھ لینا اس کا تمہارا نبا نہیں ہو سکے گا دور کے ڈھول سوہانے وہ دیہاتی پس مندر سے ہے وہ ہمارے ہمپلہ کہاں ہے اور سونے پر سوہاگا کہ اس کا اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے اب نہیں تو بات میں اپنی منکوہا کو تمہاری سوطن بنائے گا یہ دیہاتی رشتداری اور برادی سسٹم میں چکڑے ہوتے ہیں بچپن کا نکاح نہیں چھوڑا کرتے خاندان پر کی مقالفت مول کر تم نہ خوش رہ سکو گی اور نہ وہ اگر ایسا ہی سچا پیار ہے تو ابھی کیوں نہیں اپنی منکوہا کو طلاق دے کر بات صاف کر لیتا سچی محبت تو قربانی مانگتی ہے تم سوطن پر جانے کو تیار ہو اور وہ تمہاری خاطر اسے طلاق نہیں دے رہا نادان اسی سے جان لو کہ بات کی زندگی کیسی بٹی ہوئی ہوگی ادھر مدرسل کا کہنا تھا ہر طرح کی قسم لے لو میں کیرن سے شادی کے بعد اپنی چچا ذات کو طلاق دے دوں گا ابھی اس لئے نہیں دے سکتا کہ والدین اور چاچا میں زمین کا جگڑا چھڑ جائے گا تو میری یہاں شادی کھٹائے میں پڑ جائے گی ساری برادری ایسی دشوانیاں کھڑی کر دے گی کہ میری شادی ناممکن ہو جائے گی ابھی خاموشی سے شادی کرنے کے بعد تب ہی میرے لئے بچپن کے اس نکاح سے گلو خلاصی آسان ہو جائے گی جب مدصر یہ سب باتیں کر کے میرے گھر والوں کو قائل کر لیتے تو آخر میں امی سینہ کوٹ کر کہتی ہیں ہائے ہائے یہ کیسی سنگدل لڑکی پیدا ہوئی ہے اپنی جیسی ایک عورت پر ظلم ڈھاتے ہوئے اس کا کلیجہ نہیں کام پتا اس غریب کی ہائے پڑے گی تو یہ بھی کہاں سکھی رہ پائے گی کسی کی سیش پر پاؤں رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے تب میں ساری باتیں سن کر پوری جان سے لڑس جاتی اور کچھ نہ سوچتا تو رونے بیٹھ جاتی چھے دن گزر گئے ابباجان کو ساتوے دن فیصلے سے آگاہ کرنا تھا گویا یہ کہنا تھا کہ اچھا بابا جس سے شادی کر دو مدصر میں تو آپ لوگوں کو سو اے بھی نظر آتے ہیں کل کلا آپ لوگوں کے قیاء سچے ثابت ہو گئے تو مجھے پھر کب اپنے گھر آنے دو گے پتا تو تھا کہ داماد بنے اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے بھی نراث ہوئی جا رہی تھی ادھر پھپو تھی کہ حسد سے ٹکر ٹکر میری جانب دیکھے جاتی تھی کہ جو ہی میرے لبوں سے عرشت کا نام نکلے وہ بڑھ کر مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیں ان کی حالت دیکھ دیکھ کر اور رحم آتا تھا اس رات میں خوب جی بھر کر روئی اور روتے روتے سو گئی خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک دو منزلہ مکان کی پہلی منزل پر مجیب کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے پھر ایک دم اس کی شکل بھیانک ہو جاتی ہے وہ بھلا بن کر میری طرف جھپٹتا ہے میں بچ کر بھاگتی ہوں اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ایسے ہی وہاں مدسر کھڑا ہے میں اس سے کہتی ہوں مجھے بچا لو نہیں تو یہ بھلا مجھے اٹھا لے جائے گی وہ کہتا ہے میں تم کو ضرور بچا لیتا لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھ کو جلدی جانا ہے وہ دیکھو میری سواری آ گئی ہے اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید سا گولہ آسمان سے اترتا ہے جیسے چاند ہو اور مدسر اس میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ خوبصورت گول کی گین آسمان میں گم ہو جاتی ہے تب سامنے ارشد کی شکل نظر آتی ہے اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے اور وہ آگے بڑھ کر ہار میرے گلے میں ڈال دیتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اب تم کو میرے ساتھ ہی چلنا ہے اسی میں بھلائی ہے تب ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے جب میں بیدار ہوئی تو فجر کی آزان میرے کانوں میں پڑی عجیب سا خواب تھا تمام جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا میں بالکل بے جان سی بستر پر پڑی تھی ایسا لگتا تھا کہ اتنے دنوں کی پریشانی کا حل خدا نے خود ہی بتا دیا تھا میں نے فجر کی نماز پڑی اور دعا کی کہ اے اللہ میرا یہ خواب سچا ہے اور تیری طرف سے صحیح فیصلے کی رہنمائی کے لیے ہے تو مجھے حوصلہ دے اور سبر دے کہ میں مدصر کو بھول جاؤں اور تیری رضا پر راضی ہو جاؤں کہ تیری رضا میں راضی ہونے سے ہی انسان کو اپنی مرادیں اور منزل مل جاتی ہے مجھ کو اب سکون چاہیے اور کچھ نہیں سکون پا لینا ہی میری منزل ہے میں نے رو رو کر یہی دعا کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی ایک گھنٹہ اسی آلہ میں پڑی رہی رفتہ رفتہ مجھ کو محسوس ہوا کہ میری سوچنے سمجھنے کی قوت واپس آ گئی ہے اور مجھ کو سکون آتا جا رہا ہے اتنے میں پھپھوں میرے لیے ناشتہ لیائیں بولی بیٹی غمزہ دنا ہو تو جو فیصلہ کرے گی ہم کو منظور ہوگا ہم بس تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں اگر تم کو عرشت پسند نہیں تو کوئی بات نہیں مگر میں دیکھ رہی ہوں تم کو کئی دینوں سے مرجائی مرجائی رہنے لگی ہو اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گی میں نے بے اختیار پھپو کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا کہ ان ہاتھوں سے وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی اور مجھے پریشان دیکھ کر تسلی دے رہی تھی میں نے کہا ہاں پھپو میں آپ کو اپنے دل کی بات کہتی ہوں آپ اببا جان سے کہہ دیجئے کہ مجھے پہلے دونوں رشتے پسند نہیں ہیں مجھے ارشد اور آپ پسند ہیں بس یہی میری مرضی ہے اور یہی میرا اندیا ہے میرے فیصلے پر سبھی گھر والے حیران رہ گئے ان کا خیال تھا کہ مدسر کے مقابلے میں اب اگر میں کسی کا انتخاب کروں گی تو وہ مجیب ہوگا پھپو سے امی اببو نے یہ کہہ رکھا تھا کہ تین رشتے ہیں ان میں جس کا انتخاب ہماری کرن کرے گی ہم اس کی پسند کو ملحوزے خاتے رکھیں گے اور اس پر اپنی مرضی کو زبردستی مسلط نہ کریں گے یہ انہوں نے اس لئے کہا تھا کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اممہ کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے اور میری حالت ایسی تھی جیسے میں زندہ میں اور نہ مردوں میں دلہن بنا دو کہ کفن پہناو ایک ہی بات تھی خوشی کا احساس ہوتا اپنے نصیب کو لات ماری ہے اس نے دولار مند کو ٹھکرا کر معمولی ملازم کو چھنا ہے ہماری بیٹی بھی کیا اکل مند ہے بیوہ پھوپو کے گھر کیا سکھ پائے گی اپنا ہی کلیجہ کھائے گی اور نصیبوں کو روئے گی چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ مدصر سے پیچھا چھوٹا ورنہ تو سوطن کو بھی برداشت کر دی اس کی شادی اس کی مرضی ہم نے تو مرضی پوچھ کر دین کا رکن پورا کر دیا کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ رشتہ تیہ کرنے سے پہلے بیٹی کی رضا پوچھنی چاہیے کیسی شادی ہوئی اس وقت تو یوں لگتا تھا جیسے میت اٹھ رہی ہو سبھی خاموش خاموش گھر میں رونگ اور نہ گھر والوں میں کوئی جوش اور خروش میں بھی مردہ سی تھی لیکن کیا بتاؤں اس فیصلے میں کتنی بھلائی پوشیدہ تھی آج میں ارشت سے شادی کر کے بے انتہا خوش اور سکھی ہوں وہ ترقی کر کے ایک بڑے آفیسر بن گئے ہیں نیک چلن ہے اور پھپھو بھی ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے محبت بھی دی اور مجھے ابھی اب ان سے ہی محبت ہے ان کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتی ہمارے پیارے پیارے چار بچے ہیں ہمارا آنگن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ مدسر میری شادی کے بعد ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی زندگی کے بس چند دن ہی باقی رہ گئے تھے اور مجیب کا بات میں پتا چلا کہ دو شادیاں پہلے سے کی ہوئی تھیں دونوں بیویوں کو الگ الگ شہروں میں رکھا ہوا تھا ایک سے دو بچے بھی تھے اور خود کافی عیاش آدمی تھا بھلا ایسے آدمی یا اس کی دولت نے کیا سکھ دینا تھا جو کوٹھے اور بالا خانوں کا رسیہ تھا بات میں یہ بھی پتا چلا کہ ایک شادی غیر ملکی لڑکی سے بھی کی تھی مگر اس لڑکی نے طلاق لے لی سچ ہے کہ خوشیاں دولت سے نہیں بلکہ نصیب سے ملتی ہیں